السلام علیکم ورحمت اللہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میرا سوال یہ ہے کہ دادا کے رہتے ہوئے باپ کا انتقال ہو جائے تو پوتا کو دادا کے طرق میں سے کچھ بھی نہیں ملتا ہے تو یہ مجھے حکمت کے ساتھ عقلی دلیل کے ساتھ سمجھنا ہے بہت سارے لوگ اسے بولتے ہیں کہ اسلام میں جتنے بھی قوانین ہیں سب میں عدل و انصاف ان کے لئے ہی ہے تو یہ بظاہر کیسا معلوم ہو رہا ہے کہ ایک آدمی ہے جس کے باپ کا انتقال ہو گیا اس کے سر سے ایک سایہ ہٹ گیا تو پھر اس کو کچھ نہیں ملے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہ کیوں ہے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے کیونکہ اسلام کے ہر اس میں حکمت ہے تو اسی کو مجھے جاننا ہے دیکھیں اسلام اللہ رب العالمین کا جو بھی حکم ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اور اگر یہ ایمان اور عقیدہ ہم نہ رکھیں تو ہم کافر ہو جائیں گے کہ اللہ کا ہر حکم اس کے اندر حکم ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جب اس کی حکمت کا پتا ہو تب ہی آپ اس پر عمل کریں گے کیونکہ یہاں پر میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم ہے آپ مجھے سمجھائیے اقلی دلیل سے کہ جنت اور جہنم ہے کیا آپ مانتے ہیں کہ جنت اور جہنم ہے بلکل آپ مجھے سمجھائیے نہیں تو یہ تو غائب کے اوپر یہ غائب ہے ہے نا ٹھیک ہے وہ غائب ہے ہم آپ سے کوئی ایسی چیز پوچھتے ہیں جو سامنے کی چیز ہے ابھی جو ہے تھوڑی دیر کے بعد عیشہ کی نماز ہونے والی ہے چار رکعت ہوگی اور ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے مغرب کی نماز تین رکعت پڑھی ہے تو وہ تین کیوں ہیں وہ چار کیوں ہیں کیا حکمت ہے اس کی تو یہ شریعت اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کر دیا ہے کہ اس طرح سے پڑھنا ہے مسلم کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ مغرب کی نماز کی اتنی اتقات ہے ٹھیک ہے یہ تو بتا دیا گیا لیکن دونوں میں فرق کیوں کیا گیا اس کو اقل سے سمجھائیے کیوں کیا گیا ہے تو اس کے بارے میں تو کوئی بتا نہیں سکتا جب تک کہ پھر بھی آپ ایمال لاتے ہیں پھر بھی آپ ایمال لاتے ہیں اب آپ اپنے سوال کا جواب سنوئے تو اللہ رب العالمین کے جتنے بھی احکام ہیں بہت سارے احکام کی حکمتیں آپ کو سامنے سے بتا دی گئی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے آپ کو اس حکمت پر بھی ساتھ میں ایمال لانا ہے جن احکام کی حکمتیں آپ کو نہیں بتائی ہے اور اس کے باوجود بھی آپ کو کوئی حکمت سمجھ میں آتی ہے تو آپ اس حکمت کو مانیے اور اس حکم پر عمل کی گئے لیکن اگر آپ اقلی دلیل سے کسی چیز کی حکمت کو ثابت نہیں کر پا رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس حکم کے اندر کوئی خرابی اور کوئی کمی ہے اس بات کو دماغ میں اچھے سے بٹھا لیجئے کہ اگر آپ شریعت کے کسی حکم کو اپنی اقلی دلیل سے سائنٹیفک دلیل سے ثابت نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس حکم کے اندر کوئی خرابی ہے کیونکہ آپ ثابت نہیں کر پائے تو سب سے پہلے اس اصول کو دماغ میں بٹھا لیجئے اس کے بعد آپ کے سوال پر آتے ہیں آپ نے کہا کہ اگر جو ہے باپ کی وفات ہو جاتی ہے دادا زندہ ہے تو پوتے کو اپنے دادا کے حصے میں کے پراپٹی میں میراس نہیں ملتا ہے یہ شریعت کا حکم ہے لیکن یہ تھوڑا سا ناقص ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہے اس کو پوتے کو دادا میں تب نہیں ملے گا جب اس دادا کے پاس دوسرے بچے موجود ہوں گے تب نہیں ملے گا اگر فرض کیجئے اس کے پاس دوسرے بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں تب ان لوگوں کو ملے گا لیکن اگر اس کے پاس بیٹے دوسرے یہ جو بچے ہیں چھوٹے بچے ان کے چچا نہیں ہیں تب ان کو ملے گا اگر ان کے چچا ہوں گے تو نہیں ملے گا اصل حکم یہ ہے اب اگر اس کو ہم سمجھنا چاہے کہ اس میں عدل کہاں ہے تو ہم اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھئے ہماری شریعت میں جو میراس دیا گیا ہے اس میں کس چیز کو مدنظر رکھا گیا ہے اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو پانے والا ہے اس پانے والے کا اور جس کے مال میں سے پا رہا ہے دونوں کے درمیان جو قرابتداری ہے جو رشتہ ہے وہ کتنا قریبی ہے اس رشتے کے اندر کتنی قوت ہے اب اگر کوئی بہت زیادہ قوت والا رشتہ موجود ہے تو اس کی اس قوت والے رشتے کی موجودگی میں جو دور والا رشتہ ہے کم قوی وہ نہیں پائے گا اب اگر اس دادا کا دوسرا بیٹا موجود ہے تو بیٹے کا رشتہ زیادہ قوی اور قریبی ہے کہ پوتے کا قوی ہے پوتا دور ہے بیٹے سے تو اس لئے بیٹا پائے گا پوتا نہیں پائے گا ٹھیک ہے اگر وہ بیٹا موجود نہیں ہوتا تو آٹومیٹک جب جو قوی ہے وہ نہیں موجود ہوتا تو جو دور والا ہے وہ پا جاتا یہ ایک بات دوسری بات یہ کہ ہمارے سماج میں جو نظام چل رہا ہے جو سسٹم چل رہا ہے اصل میں وہ سسٹم باج ہے باج کا مطلب سمجھتے ہیں وہ سسٹم جو ہے باج ہے جب ہمیں پریشانیاں آتی ہیں تب ہم شریعت کے نظام میں حکمت ڈوڑنے لگتے ہیں اور وہ پریشانیاں ہم نے خود پیدا کی ہوئی ہیں اگر ہم اسلامی سسٹم سے چلتے تو یہ آپ کا سوال بنتا ہی نہیں یا بہت کم بنتا وہ ایسے کہ وہ جو باپ مرا ہے ان چھوٹے بچوں کا جو باپ مرا ہے بھائی وہ ایک انسان تھا اس کے پاس بھی کچھ ہوگا کی نہیں ہوگا اگر اسلامی سسٹم سے چلیں گے تو اس کے پاس بھی اس کی کمائی ہوئی جائداد رہے گی ایسا نہیں ہوگا کی کما کما کے پورا باپ اور بھائیوں کے نام کر دے گا اس کے پاس اپنا کمایا ہوا مال وہ چھوڑ کے جائے گا تو جو کما کے چھوڑ کے جائے گا اس کے بچے پائیں گے تو ہم پہلے جو ہے خود اپنی طرف سے غلطی کرتے بھائی وہ جو بیٹا کما رہا ہے دس سال بیس سال کمایا بیٹا اور پورا باپ کے نام کرتے چلا گیا اب اچانک ایک دن اس کی وفات ہو گئی تو ظاہر ہے جب تم پہلے غلطی کیے ہو تو تمہارے بچے تو محروم ہوں گے ہی اگر آپ سسٹم سے چلتے تو آپ کے بچوں کو ملتا تو یہ غلطی ہماری اور آپ کی ہے یہ اسلام کے سسٹم کی غلطی نہیں ہے اسلام کا سسٹم یہ ہے کہ ہر آدمی کا مال اس کا اپنا مال ہے اگر ان بچوں کے باپ کا مال ان کا اپنا مال ہوتا ہے تو ان بچوں کو آٹومیٹک مل جاتا اور ہو سکتا ہے دادا سے زیادہ ملتا دادا میں جتنا ملتا اس سے زیادہ ملتا تو غلطی ہم نے کی ہے تو یہ ہماری غلطی ہے یہ سسٹم کی غلطی نہیں ہے اسلامی سسٹم کی تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ اگر بسا اوقات کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ جو باپ مرا ہے اور اس کے بچے چھوٹے ہیں باپ کے پاس اتفاق سے کوئی جادات بھی نہیں کی غریب تھا اب وہ جو دادا ہے دادا میں سے تو ان بچوں کے چچاؤں کی موجودگی میں تو دادا میں سے ان کو ملے گا نہیں میراز کچھ اب دادا کے لیے مستحب ہے جس کو کی تمام سو کہاں نے ذکر کیا ہے بلکہ کچھ لوگوں نے تو واجب بھی کہا ہے دادا کے لیے مستحب ہے کہ اپنے پوتوں کو کچھ وہ وسیعت کر دے کیونکہ پوتے تو وارث ہیں نہیں اور جو وارث نہیں ہیں ان کے لیے آپ وسیعت کر سکتے ہو وسیعت سے بھی بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کچھ شبا کر دو ان کو کچھ گفت کر دو کس نے روکا ہے کیا اسلامی نظام میں آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے جس طرح سے یہ سوال آپ کے دماغ میں آتا ہے تو یہ حکم شریعت نے جب بتا دیا ہے تو اس پر عمل کرنے سے کون روک رہا ہے تو وہ دادا کو اگر اپنے پوتوں سے ہمدردی ہے تو بھائی ان کو دس پانچ لاکھ کی پرپٹی گفت کر دو یا ان کے نام دس پانچ لاکھ جو ہے وسیعت لکھ دو آٹومیٹک ان کو مل جائے گا تو راستہ اس کا موجود ہے تو غلطی ہمارے سسٹم میں ہے اسلام کا جو سسٹم ہے آپ جتنا گہرائی میں جائیں گے آپ کا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا اسلام کے احکام پر اور اللہ رب العالمین پر اس میں ذرہ برابر نہیں پر نائی صافی اور ظلم نہیں ہے اتنا مکمل یہ عدل والا نظام ہے